علی محمد خان صاحب جو کہ کافی متحرک رکن ہیں رکن قوم اسمبلی بھی ہیں انہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے پہلے وہ سیاسی کمیٹی میں نہیں تھے کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی میں تو ظاہریں موجود ہی تھے لیکن اب ان کو سیاسی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے ان کی متعدد ملاقاتیں عمران خان صاحب سے بھی پچھلے دنوں ہوئی ہیں اور ان کی آخری تقریر نو اور دس اپل کی درمیانی شب جب عمران خان صاحب ڈائری اٹھا کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے تو آخری تقریر جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی تھی وہ علی محمد خان صاحب نے ہی قوم اسمبلی میں کی تھی بہرحال ایک اچھا اضافہ ہے اور ایک اعتدال پسند پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے دوسری جانب حماد عظر صاحب کو سب کروش کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ احمد چٹھا صاحب جو ہیں وہ آگئے ہیں سنٹرل پنجاب کے صدر یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی صورتحال ہے دوسری جانب جی کل عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں مسلسل فیصل چودری صاحب کی اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اب آپ باقی سیاسی جماعتوں اور اپوزشن جماعتوں سے بھی رابطہ کریں نمبر ون نمبر ٹو شاہ محمود قرشی صاحب بھی متحریک ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں بغایتہ طور پر اس پر کام ہو چکا ہے شروع کہ یہ چوبیس نومبر کی جو احتجاج کی کال ہے یہ پیغام جماعت اسلامی تک بھی پہنچایا جائے مولانا فضل جمن صاحب تک پہنچا جائے محمود صاحب تک پہنچا جائے باقی ساری جماعتوں سردار افتر منگل صاحب تمام جماعتوں کو تمام اپوزشن رہنماؤں کو آن بورڈ لیا جائے اور ایک اپوزشن الائنس کی طرف بڑھا جائے تاکہ یہ جو آواز ہے اس جالی نظام کے خاتمے کے لیے جو موثر کوشی ہیں وہ مزید موثر ہو سکیں کیونکہ صورتحال جو ہے وہ بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی ہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو امریکہ میں تبدیلی آگئی ہے اور بیس چنوری کو بقاعدہ طور پر آ جائے گی اس تبدیلی کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی صورتحال پاکستان کا سیاسی نقشہ وہ بہت تبدیل ہونے کا امکان موجود ہے اور جس کے اثرات جہیں وہ اس وقت بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ چیزیں کنفیئن کا شکار ہیں اور ہمارے ہاں بھی جو معاملات ہیں رکے ہوئے ہیں اب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ایک تو فوری طور پر نہ سی کچھ دنوں کے بعد امریکہ میں پاکستان کے سفیر کو تبدیل کیے جانے کا امکان موجود ہے کیونکہ انہیں مورد الزام ٹھہرائی جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے جو وہاں سے ایفرٹس کی جو پریشر ڈلوایا اور امریکن کانگریس کے ذریعے سے اور وہاں کی پارلیمانی کمیٹریز جو سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹریز وہاں کی ہومنڈ رائٹس ارگنائزیشنز اقوام متحدہ تو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر موثر انداز میں آوازیں اٹھائیں اور اپنے ٹارگٹس اپنے گول اچیو کیے اور خاص طور پر ریگارڈنگ پاکستان تحریک انصاف امدان کان صاحب پہ جو ایک بے بنیاد قسم کے مقدمات قائم کیے تھے ان کو رکوایا اور نہ صرف رکوایا بلکہ اب مزید پریشر بڑھتا جا رہا ہے اس لیے واشنگٹن میں جو پاکستان کے سفیر ہیں ان کی تبدیلی کی افواہیں موجود ہیں اور اگین جی ایس کو جو ہے اے جی ایس ان کا نام دیا جا رہا ہے کہ انہیں واشنگٹن میں سفیر بنایا جائے گا جبکہ دوسری جانب دوسری تبدیلی بھی ہونے والی ہے اور وہ ہے امریکہ کے سفارت خانے میں موجود امریکی سفیر اسلام آباد میں ڈانلڈ بلوم جو ہیں ان کی بھی تبدیلی کے امقانات موجود ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آ رہے ہیں اور وہ سفیر اپنا ظاہر ہے اپنے لائک مائنٹ بھی لے کے آئیں گے اور ڈانلڈ بلوم کے بارے میں یہ باقاعدہ طور پر چیز موجود ہے کہ وہ پرو نون لیگ امبیسیڈر تھے یعنی کہ نون لیگ کے ہمائیتی امبیسیڈر ان کو گردانا جاتا ہے اور آخری خط جو لکھا ہے امریکن کانگریس نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو امریکن کانگریسمن نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو اس میں بھی اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ متعدد بار پارلیمان نے یعنی کہ امریکن کانگریس نے امریکن سینیٹرز نے متعدد بار یہ کہا کہ امریکی سفیر سلام آباد میں جو ہیں وہ ملیں اور عمران خان صاحب کے لیے اور وہاں پہ جو بنیاد انسان حقوق پامال ہو رہے ہیں اور میڈیا کو دبایا جا رہے ہیں عدلیہ کے زادی ان ساری چیزوں کو وہاں پہ اٹھائیں موستر انداز میں اٹھائیں اور عمران خان کے لیے کے خلاف جو ہو رہی ہیں غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے غیر آئینی غیر قانونی ہو رہا ہے جمہوریت کی والا دستی کے لیے آواز اٹھائیں لیکن وہاں سے جو امریکن کانگریسمن ہے وہ امریکی سفیر سے مطمئن نظر نہیں آئے اپنے ہی سفیر سے لہٰذا ان کی تبدیلی کی باتیں بھی موجود ہیں اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آتے ہی اسلام آباد میں بھی نئے سفیر آ جائیں گے اور اس کے بعد ظاہرہ پھر نئی پالیسی ہوگی اور نئی پالیسی کا ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگی تو لہٰذا ہر طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی اس سلسلے میں واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر ان کو باقیادہ طور پر ٹارگٹس دیئے گئے ہیں کہ آپ ان آوازوں کو دبائیں اور وہاں پر موستر طور پر اپنا کام کریں وہاں کے ڈی اے کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی ذرا تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں تو ملاقاتیں بھی وہاں پر کچھ ہوئی ہیں پروفیشنلز کے ساتھ لیکن ظاہر ہے معاملات جو ہیں وہ بہت آگے تک جا چکے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو وہاں پہ چپٹر ہے امریکن چپٹر ہے وہ بہت زیادہ موستر انداز میں براہ راست ایکسس اس کو حاصل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ تک اور اس لیے یہ نیچے ان کو پیسے لگانے پڑتے ہیں وہ براہ راست پہنچ جاتے ہیں اور ان کی براہ راست اپروچ بھی ہے اور پھر الیکشن میں بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یعنی کہ ریپابلنگوں کو وڈتی ہیں تو یہ سیچویشن بھی موجود ہے اس لیے جو ہے پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس بات کو کرنے کے لیے کہ جناب کیسے روکا جائے تو روکنے والی بات تو موجود نہیں ہے میری بات کی ہوئی آج واشنگنٹن میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اور انہوں نے بھی جو وہاں سے پلس دی ہے وہ یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت اگریسیولی جو ہے وہ اپنی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں اور ان کی جارہانہ پولیسی ہوگی اور انٹائی اسٹابلشمنٹ ہوگی اور اس سلسلے میں ایک جو بڑی مثال بھی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک وائٹ ہاؤس میں نہیں پہنچے لیکن ایلون مسک جو ہیں وہ جو کہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے اور نون ہیں عالمی شورت یافتہ ایکس کے انہر ہیں تو وہ خاموشی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے ایمبیسیڈر سے وہاں پہ ملاقات بھی کر چکے ہیں اور ان کو پریغام پہنچا چکے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ یوکرین کی لڑائی کو جو ہے اس کو بھی کم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی واپس لے کے آئیں گے اور اسی لیے جرمن چانسلر اور رشن پریزیڈنٹ کے درمیان بھی رابطہ ہو چکا ہے اور یہ معاملات جو ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پریوٹنٹ سے اپنا براہ راستہ رابطہ ہو چکا ہے تو اس لیے آنے والے دنوں میں کچھ کافی کچھ تبدیل ہونے والا ہے یہی وجہ ہے کہ جو آوازیں آ رہی ہیں اس دوران جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے اس وقت کچھ کامن فرینڈز جو ہیں وہ اسلام آباد راولپنڈی میں متحرک ہیں اور نہ صرف اسلام آباد راولپنڈی میں بلکہ بیرون ملک بھی اور وہ چاہ رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب اور جن آسم منیو صاحب کے درمیان آئس بریک کی جائے اور ان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو کول لاؤن کیا جائے اور اس سلسلے میں کچھ ریٹائرڈ جو ہیں جرنیل بزرگ فوجی جرنیل جو ہیں انہوں نے میڈیا میں آ کے بھی بات کی ہے اور ہمارے پاس بھی اطلاعات موجود ہیں کہ دوبارہ سے دوبارہ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کچھ لوگ جو ہیں جو کہ عمران خان صاحب پہ رکھتے ہیں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے اور پھر جو بزرگ فوجی جرنیل ہیں اور وہ جہاں آسم منیو صاحب تک ایکسس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں کریں گے نہیں بلکہ کھی جا چکی ہے تو اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ون ون پوزیشن پہ معاملات کو تہ کیا جائے اور یہ معاملات جو ہیں اب اس حد تک اب وہاں سے واپس اس درجہ حرارت کو نیچے لائے جائے کیونکہ نقصان بہت ہو رہا ہے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا ہر شعبے میں ہر سطح پہ نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اگر جو اگر ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئے عمران خان صاحب اور جنرل آسم منیر صاحب ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو معاملات جو ہیں وہ فائنل ہو سکتے ہیں حتمی صورت اختیار کر سکتے ہیں بات آگے پڑھ سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ فیس سیونگ دونوں کو ہی چاہیے اور ایسا نہیں ممکن کہ ایک یک طرفہ طور پر کوئی پریشر نہیں پریشر دونوں طرف ہے اور دونوں شخصیات کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب وہاں تک ملک پہنچ چکا ہے کہ اس کے بعد پھر آگے اس کی سلامتی بھی خطرے میں ہیں یہ جو پاکستان کے اندر ٹرمائل چل رہا ہے وہ اس ٹرمائل نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے یہ سیاسی عدم اعتماد سے تحریک عدم اعتماد سے شروع ہوا تھا سائفر سے اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا اس آگ نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اب نہ ہماری معیشت بہتر ہے نہ معاشرت بہتر ہے اور نہ ہی سیاست نہ ہی صحافت نہ ہی عدالت نہ ہی وقالت کچھ بھی نہیں بہتر اور سب سے زیادہ خطرہ معاشرت کو پہنچا ہوا ہے اور اس میں بہت زیادہ اس میں تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا لیکن بہرحال یہ جو عمران صاحب کا پیغام ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے اور خاص طور پر پاکستان کے نوجوانوں میں سرائد کر چکا ہے لہٰذا وہاں اس سارے معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے دونوں ہی شخصیات عمران خان صاحب ہی کچھ کہیں گے وہ ہی سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں اور وہ ہی اس شدت کو حدت کو ختم کر سکتے ہیں نیچے لائے سکتے ہیں سیاسی جو درجہ حرارت بہت ایکسٹریم پہنچا ہوا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ معاملات جو ہیں جو کومن فرنڈز درمیان میں کوشش کر رہے ہیں ان کی بات سنی جائے اور یہ دونوں فریقین سنیں اور دونوں شخصیات سنیں تب ہی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی کیونکہ اس کے بعد یہ ہے کہ ورنہ پھر جو ہے امریکہ سے کس قسم کا پریشر آئے گا وہ ہم سب جانتے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل ایک غیر روایتی قسم کے سیاستدان ہیں اور وہ غیر روایتی بھی ہیں اور اگریسیو بھی ہیں تو لہٰذا ایسے کسی بھی وقت اور ایسے بھی کسی بھی لمحے کے آنے سے پہلے پہلے معاملات کر لینے جائیں